اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سلیو ڈیزائن یہ والا جو سلیو ڈیزائن ہے بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی ویداؤڈ بکرم آپ اس کو بنا سکتے ہیں سب سے آسان طریقہ آپ کو اس ویڈیو ملے گا تو یہاں پر سب سے پہلے ہم سلیو کی لیندھ لے رہے ہیں جو فل سلیو کی لیندھ ہے اس کا میں نے مارک کر لیا ہے اس کے بعد ہم آرم ہول کا مارک کریں گے تو 9.5 انچس پر آرم ہول کا مارک کر دیا ہے اور سلیو بوٹم آپ اتنا ہی لیں جتنا کی نورملی لیا جاتا ہے یہاں پر میں نے 5 انچس سلیو بوٹم لیا ہے اور پلس مارجن کا 1 انچس چھوڑ دیں ہے ہمارجن کا 1 انچس سلیو تکرد Houston ہے ہمارجن کا 1 انچس سلیو Bal ہے اب اس کے اوپر لگانے کے لیے سیم کلر کا کپڑا لیں کپڑے کی جو لمبائی ہے وہ آپ اپنے مطابق لیں اوپر سے 5 انچز چھوڑ کر کپڑے کے لمبائی لیں تو یہاں پر میری لمبائی ہے 12 انچز اور چوڑائی ہے 4 انچز اب اس کپڑے کو سینٹر سے اس کے اوپر نوچز ڈال لیں اور اب سینٹر سے 1.2 انچز پر مارک کریں اب اس مارک کو سیدھا کر لیں اور اس طریقے سے دوسری طرف مارک کو چھاپ دیں ایسے بلکل exact مارک آپ کا لگے گا اوپر سے بھی ہاف انچ چھوڑ کر سیدھا مارک لگا دیں اس مارک کے اوپر ہم سلائی لگائیں گے اب اس کپڑے کو سلیف کے بلکل سینٹر میں رکھ لیں سلیف کا سینٹر میں نوچ لگا لیں اگر آپ کو پتہ نہ لگے سینٹر تو اس طریقے سے رکھ لیں اور اب سب سے پہلے اس کے بیج میں سلائی لگائیں تاکہ کپڑا ہیلے نہیں آپ چاہیں تو پنسے بھی پین اپ کر سکتے ہیں اور اب جو ہم نے چھوک سے مارک کیا ہے اس کے اوپر سلائی لگائیں یہ سب سے آسان طریقہ ہے فرنٹ اوپن سلیوز بنانے کا آپ کو اس کے اندر بکرم کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی یہ صرف آپ دو کپڑوں سے اس کا کام کر سکتے ہیں اب کیا کرنا ہے جہاں ہم نے سلائی لگائی ہے بس اس سے ہاف انچ مارجن چھوڑ کر اس کو پورا کٹ کر دیں کونوں کی طرف نوچس لگانے تاکہ موننے میں آسانی ہو اب اس کو رونگ سائٹ کی طرف فول کر دیں آپ چاہیں تو فول کرنے کے بعد اسے آئرن کر کے نیٹ کر دیں اور اس کے بعد سلائی لگائیں یا پھر پہلے بھی لگا سکتے ہیں تو اب رونگ سائٹ کی طرف جو ہم نے فول کر دیا ہے اب اس طریقے سے اس کو فول کر کے سلائی لگائیں سلائی لگائیں تو اس طریقے سے ہماری سلیو اوپن ہو گئی ہے اب اس کے اوپر لگانے کے لیے میں نے یہ بورڈر لیا ہے آپ چاہیں تو کسی بھی طریقے کا فیبرک لے سکتے ہیں یا پھر پلین فیبرک بھی لے سکتے ہیں تو اس کو دونوں طرف سے میں نے فول کر لیا ہے اور اس طریقے سے چار چار انچز کے پیسے چار کٹ لیا ہے اب ان کو سائٹ سے بھی یہاں پر میں فول کر رہی ہوں تاکہ اس کے دھاگے نہیں نکلیں اب ہم نے یہ پٹیاں سلیوز میں جوائن کرنی ہے تو ہمیں 1.5 انچز کے گیپ پر یہ پٹیاں جوائن کرنی ہے تو یہاں پر انچی ٹیپ سے آپ چاہیں تو مارک کر لیں اور یہواری سلیوز سلیوز کے بلکل کوارٹر انچز کے گیپ پر لگائیں بلکل سلیوز کے کنارے کنارے پر لگائیں 1.5 انچز کا گیپ لیں اور دوسری پٹی جوائن کر دیں تو اس طرح سے ایک طرف سے پٹیاں جوائن ہو گئی ہیں اب دوسری طرف سے پٹی کو جوائن کر دیں تو اس طرح سے بہت آسانی کے ساتھ ہماری پٹیاں لگے ریڈے ہو گئی ہیں اب اس کو باٹم سے فولڈ کر لیں تو اس طرح سے بہت ہی آسان طریقے سے ڈیزائنر فرنٹ اوپن سلیوز بن کر ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے تو بہت ہی جلدی آپ کی یہ ڈیزائنر سلیوز بن کر ریڈی ہو جائیں گی تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں